شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض دفعہ ہمارے شیعہ بھی ایسا کرتے ہیں جو قطن ایک ظلم ہے کہ مجلس کا پوسٹر ایسا آتا ہے وفات رسول اللہ و شہادت امام حسین خیانت ہے یہ آبازہ لکھو شہادت رسول اللہ اب بل دیکھیں وفات سب وفات ہے اللہ یتوفر انفس امام حسین کی بھی وفات ہے وفات کیا معنی ہے؟ روح اور جسم میں جدائی ہے اللہ یتوفر انفس ہینا موتہا کہ اللہ سبحانہم و تعالی روح کو جدائی کر دیتا ہے موت کے وقت پس یہ روح جدائی ہو گئی اس چیز کو کیا کہا جاتا ہے؟ کل نفس قتل موت موت بھی ہے اب مثال کے دور پر کوئی کہے کہ امام حسین کے لئے لفظ موت وہ تو سب کو آنی ہے اچھا وفات بھی ہے کیونکہ روح اور جسم میں جدائی ہوئی لیکن یہ قتل ہے اور معصومین علیہ السلام کے بارے میں روایات خود معصوم سے ہیں وَمَا مِنَّ عِلَّا مَقْتُولُنْ وَمَسْمُومُنْ یا ہمیں کسی چیز کے ذریعے سے قتل کیا جائے گا یا زہر دیا جائے گا اور ان دونوں کے بعد جو مقام حاصل ہوتا ہے اس کو ہمارے اب ٹیکنیکلی کہا جاتا ہے شہادت تو اب اگر کہیں لکھا ہو وفات رسول اللہ تو غلط نہیں ہے وہ لیکن کلیر کرنے کے لئے ہمیں کہنا چاہیے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ تمام شیعہ سننی کا اس پہ اجمع ہے کہ اشرف الانبیاء طبعی طریقے سے دنیا سے نہیں گئیں وہ زہر کے ذریعے سے گئیں اب یہ بات الگ ہوتی ہے کہ وہ زہر دینے والی کون تھی کوئی یہودن تھی یا یہودن نما تھی سلوات پڑھیں برمحمد والے محمد اور اس سلسلے میں یہ قیمتہ ہی روایت ہے جو بخاری میں بھی ہے دیگر بھی ہے اس میں مارا لیکچر بھی ہے کہ آپ لوگ ضرور دیکھیں دوسروں کو دکھائیں اور آگے بڑھائیں حدیث الادود کہ اشرف الانبیاء نے فرمایا تھا کہ میرے موں میں کچھ نہ ڈالنا اور ان کی مخالفت کرتے ہوئے ان تمام لوگوں نے اشرف الانبیاء کے موں میں ڈالا ہم نے زبردستی موں میں ڈالا اور وہ اشارہ کر رہے تھے کہ میرے موں میں نہ ڈالو اور بعد میں اپنا دفاع کرنے کے لئے کہا گیا کہ جو کچھ موں میں ڈالا تھا وہ ہمارے موں میں بھی ڈالا گیا اس کا مطلب ہے آپ پر شک تھا لیکن یہاں پر اصل میں جھوٹی داستان ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ ہمارے موں میں ڈالا تھا واقعا کچھ نہیں تھا جبکہ حقیقت یہ ہے جو ان کے موں میں ڈالا تھا وہ کچھ تھا اور آپ نے یہ بہانہ بنایا کہ جو ہمارے موں میں ڈالا گیا لیکن اس میں یہاں پر بھی پھس جاتا ہے انسان کہ کیوں اشرف الانبیاء نے کہا کہ ان کے موں میں بھی ڈالو اور حضرت عباس کے موں میں نہیں ڈالو اب یہ حدیث الادود کے بارے میں پورا ہمارا لیکچر ہے کہ پہلے کہا گیا کہ ہم نے ڈالا بعد میں کہا گیا کہ یہ جو زبردستی دوہ ڈالی ہے یہ وہ لائی تھی وہاں سے کون حبشہ سے کون لائی تھی اسما بنت عمیس پر ڈالا گیا یہ قتل اور پھر کبھی ڈالا گیا جناب زینب بنت جہش پر مختلف لوگوں پر ڈال گیا ہاں سے پتا چلتا ہے کہ اس کا مطلب اشرف الانبیاء کو دیا گیا تو حدیث الادود اور اس کے بعد جو اصل موضوع ہے تفصیل میں نہیں جاتے اس میں کہ اشرف الانبیاء دنیا سے طبعی طور پر نہیں گئے گئے تو وہ زہر سے ہیں اب جب زہر سے گئے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ انہی دنوں میں دیا ہے زہر اب اگر کوئی کہے کہ یہ زہر ایک یہودی خاتون نے خیبر میں دیا تھا آٹھ میں اس کا مطلب ہے کہ دو سال ڈھائی سال بعد بابا دو ڈھائی سال بعد کوئی زہر سے دنیا سے جائے وہ بھی شہید ہے دو تین دن پہلے کوئی زہر دے وہ بھی شہید ہے تو اہل سنت کو لفظ شہادت استعمال کرنے میں آر کیا ہے کہو کہ یہودی نے زہر دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے بس شہادت ایک بلند مقام ہے کیوں رسول اللہ سے بلند مقام جو ہے چھنتے ہو یعنی ان کا اگر یہی عقیدہ ہے کہ جی بیویوں میں سے کسی نے نہیں دیا گھر والیوں میں سے کسی نے نہیں دیا یک یہودن نے دیا گو کہ وہ ناظرگیہ میں بالکل غلط ہے کیوں کہتے ہیں کہ جی اس نے یہ سو کہہ کے دیا تھا کہ اگر یہ نبی ہے تو اثر نہیں ہوگا اور اگر یہ نبی ہے تو اثر نہیں ہوگا اور اگر یہ نہیں ہے نبی تو اچھے جان چھوٹے تو بابا جان تو چھوٹ گئی اس کا مطلب ہے کہ یہودیہ کا دعویٰ صحیح تھا کہ یہ نبی نہیں ہے ماذا اللہ ماذا اللہ تو یہ جو داستان ہے یہ بڑی خطرناک داستان ہے یہودیہ والی داستان در حقیقت توہینِ رسالت پر مبنی ہے انکارِ رسالت پر مبنی ہے کہ یہودیہ پر تو حجت ہو گئی کہ میں نے تو زہر دیا تھا یہ سوچ کے دیا تھا کہ اگر یہ نبی ہیں تو نہیں کھائیں گے اور اگر نہیں ہیں تو اچھے جان چھوٹے سلوات پڑھیں تو جنابِ عائشہ سے بھی مسلم میں نقل ہوا یہ دفنس ریلیٹڈ جو گفتوکو چل رہی تھی اس میں ہم توجہ دلائیں کہ ہمیں دفن رسول اللہ کا پتا نہیں چلا کب؟ کہ جب پھاڑوں کی آواز آنے لگی جب پھاڑوں کی آواز آئی تو ہمیں اندازہ ہوا یہاں سے ایک اور چیز کھلتی ہے آگے یہ جو ان کے کمرے والا موضوع ہے انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے بابا اگر ان کے کمرے میں دفن ہوئے ہیں تو ان کے کمرے کے دوسری فضیلتیں بیان کرتے ہیں جب وہ رہتی تھی اچھا اب جا کے اسی کمرے میں دفن ہوئے ہیں تو پھر ان کے سامنے پھاڑا چلنا چاہیے تھا یہ تو وہیں بیٹھی ہوتی نا اپنے کمرے میں ہیں لیکن یہ کیا فرماتی ہیں وَمَا عَلِمْنَا هُو إِلَّا سَمَعْيْنَا سَوْتَ الْمَسَاحِي کہ جب ہمیں پتا چلا کہ پھاڑوں کی آواز آر اس کا مدر بھی دوسری جگہ بیٹھیں تھی پس ان کا کمرہ الگ تھا اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دفن ہوئے وہ کمرہ الگ تھا لیکن اگر ماں نے بھی لیا جائے کہ انہی کا کمرہ تھا تو بابا آپ کے والد تو فرما رہے ہیں اور آپ نے بھی ساتھ دیا کیونکہ جناب عائشہ کا یہ قول ہے کہ یہ والی حدیث کہ جب میراس کا پرابلم اٹھا تو کسی کو بھی علم نہیں تھا سوائے میرے بابا کے انہوں نے یہ پرابلم سالف کیا کونسا پرابلم نَحْنُ مَعَشْرَ الْأَنْبِيَا لَا نُورَسْ کہ ہم انبیاء میراس نہیں چھوڑتے تو خود ان کا یہ دعویٰ ہے اپنے اببا کی فضیرت بیان کرتے ہوئے کہ یہ روایت کا علم کسی کو بھی نہیں تھا اور اسی پر حضرت امی صلوات اللہ وسلام علیہ نئے ان لوگوں پر اٹیک کیا تھا بڑا ٹیکنیکلی اٹیک کیا تھا بڑا زوردار اٹیک کیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلا حکم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا وہ کیا آیا وَأَنْزِرْ أَشْيَرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ سب سے پہلے اپنے گھر والوں تک پیغام پہنچا ہو یہ کیسے ممکن ہے کہ میراس کا مسئلہ کہ جو ریلیٹڈ تھا بیویوں سے اور خصوصاً ریلیٹڈ تھا تعداد کے اور مقدار کے عدبار سے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نہ بیویوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں میراس نہیں چھوڑ کے جاؤں گا اور نہ اپنی بیٹیوں سے فرمایا فرمایا بھی تو ایک ہی آدمی سے فرمایا لیکن انہوں نے بھی کمال کر دیا کہ اپنی بیٹی کو تو میراس دے دی اور اسی میراس والے کمرے میں دفن بھی ہو گئے لہذا جب بات ہوتی ہے فضیلت کی تو کہتے ہیں جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں وہ دفن ہے تو ابو حنیفہ کے پاس جا کے ایک شخص نے سوال کیا کہ میرا بھائی جو ہے وہ شیعہ ہو گیا ہے تو کہا کہ تم فضیلت نہیں بتاتے کہ جناب ابو بکر جو ہے ان کے پاس دفن ہے کہا کہ میں نے بتائی تھی مگر اس نے کہا کہ وہ تو پھر غزبی جگہ ہے اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بابا آپ فرما رہے ہیں کہ انبیاء میراس نہیں چھوڑ دے پھر آپ کی بیٹی کو کمرہ کیوں ملا ہو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہوتا ہے پھر صدقہ اور بیت المال میں جانا چاہیے تو کمرہ بھی بیت المال میں جانا چاہیے تھا یہ کمرے کی ایتھارٹی پاور کیوں بیویوں کے پاس آگئی کمرے کی ایتھارٹی پاور کیوں آپ کی سابزادی کے پاس آگئی پھر آپ اس میں دفن بھی ہو گئے اچھا اب جناب عمر کے جب دنیا سے جا رہے ہیں تو انہوں نے بھی پیغام بھیجوایا کہ مجھے اجازت دے دی دفن ہونے کی آپ اجازت یا تو تمام مسلمانوں سے لیں اگر آپ ان خاتون سے اجازت لے رہے ہیں تو آپ تو پہلے کہہ چکے تھے مل کے سب اور حضرت فاطمہ کو ان کے حق سے محروم کیا تھا تو یہ کیا وجہ ہے کہ بیٹی کو مراث نہ ملے بیٹی کو مراث نہ ملے اور بیوی کو مراث مل جائے اور اس بیوی کی مراث کا آپ کو یقین بھی ہے اور آپ آخر وقت میں کہتے ہیں جی مجھے دفن ہونے کی اجازت بھی دے دو لیکن یہاں پر گفتگو ایک اور بڑی کرٹیکل ہو جاتی ہے اور اس پر شیر بھی ہے کہ جس وقت امام حسن کے دفن کا معاملہ چل رہا تھا تو مروان ملعون آیا اب یہ بتاتے چلیں کہ جو فتق کا معاملہ ہے تو پہلے سیاسی خلیفہ دوسرے سیاسی خلیفہ نے تو فتق چھین لیا جناب سیدہ سے اور یہ جھوٹی روایت کے ذریعے سے اور پھر کیا کہا کہ یہ بیت المال میں جائے گا مال مسلمین ہوگا چلو جی ہو گیا اب یہاں پہ سوال اہل سنت سے کہ یہ جناب سیدہ کا دعویٰ تو صحیح نہیں تھا بخوا اللہ آپ کے ماذا اللہ ماذا اللہ اب یہاں پہ تین چیزیں ہو گئی یا جناب سیدہ اور مولا علیہ اور امام حسین صحیح تھے اور امام ایمن صحیح تھی یہ ایک گروپ یا یہ دونوں حضرات صحیح تھے کہ جنہوں نے جناب سیدہ سے حق لے کر کہا کہ جی ہمارے پاس رہے گا صحیح ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے بعد آپ کے تیسرے سیاسی خلیفہ جناب نعصل نے یعنی جناب عثمان نے یہ لقب کس نے دیا ہے ہم نے نہیں دیا یہ نام وہ رہنا چاہیے حضرت عائشہ نے دیا ہے انہوں نے یہ فدق دے دیا کس کو مروان کو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے بابا یہ ایک فدق سے ریلیٹڈ یہ پانچ ہستیاں یہ ہست سیئے ہیں یعنی مولا علی جناب سیدہ ام ایمن امام حسین امام حسین یہ سیئے ہیں یا یہ دو ہستیاں سیئے ہیں یا یہ ہستی سیئے ہیں ان میں سے آپ جس کو بھی صحیح کہیں گے ان دو گروپس کو آپ کو غلط ماننا پڑے گا اگر آپ تیسرے خلیفہ کو بچاتے ہیں تو ان دو کو ریجٹ کرنا ہوگا اور باقی اہلِ بیت کو تو آپ ایسی ریجٹ کر چکے ہیں اچھا اہلِ بیت کو کیا ریجٹ کیا ہے سب سے پہلے تو رسول اللہ کو ریجٹ کیا ہے حجر عزیان اور بکواس کی نسبت دے کے جب انہی کو ریجٹ کر دیا تو پھر ان کی بیٹی کی کیا حیثیت ہے تو جب یہ محترمہ امام حسن علیہ السلام کے جنازے کے دفن کے مقابلے میں آئی تھی تو اس وقت یہ سوار تھی کس پر خچر پر اور اس پر جناب عباس نے کہا تھا یا ہمیرہ یہ کیا ہے کبھی تم گھدے پہ سوار کبھی تم خچر پہ سوار ہوتی ہو اور کبھی تم اوٹ پر سوار ہوتی ہو کیا مراد ہے یعنی کبھی تم حق کے مقابلے میں اوٹ پر سوار ہوتی ہو یعنی جنگ کے جمل اور کبھی تم حق کے مقابلے میں آتی ہو اور اس پر تیر چلوانے کے لیے تیار ہو اس کے جنازے کی توہین کرنے کے لیے تیار ہو تو تم خچر پر سوار ہوتی ہو اور بعد میں اس میں جو ہے ایک شاعر نے پھر اس کو کیا اور باز دکھا یہ ہے کہ شاید یہ انہی کا شعر تھا تو دونوں اعتمال ہم نے بیان کر دیئے کہ فرمایا تبغلتی وتجملتی تجملتی نہ تبغلتی بغل کہتے ہیں کہ اس کو خچر کہ تو خچر پر بیٹھی وتجملتی اور تو جمل پر بیٹھی یعنی ناقب اونٹنی پر بیٹھی ولو اشتی لتفیلتی اور اگر زندہ رہتی تو اگر زندہ رہتی تو ہاتھی پر بیٹھتی یعنی اگر اور زندہ رہ جاتی ہیں تو ایک اور جنگ یہ کرتی ہیں تو ممکن ہے اس میں ہاتھی پر بیٹھ کے آتی تبغلتی وتجملتی ولو اشتی لتفیلتی اگر زندہ رہتی تو ہاتھی پر اونٹ پر بیٹھ کے آتی اونٹ ملا نہیں ہوگا وَلَكِ تُسْعُ مِنَسْسُمْنَ وَفِلْكُلْ تَصَرَّفْتِی اور وَلَكِ تُسْعُ مِنَسْسُمْنَ وَلَكِ تُسْعُ یعنی تمہارا نوہ حصہ تھا آٹھوے میں سے وَفِلْكُلْ تَصَرَّفْتِی اب اگر میراس دے بھی دی پہلی تو بات ہے میراس نہیں دینی چاہیئے تھی لیکن اگر میراس دے دی تو بھی پرابلم ہے وہ کیا پرابلم ہے دعویٰ کے آئے کمرہ اتنا چھوٹا تھا اب آپ دیکھیں کہ انسان فس جاتا ہے وہ یہ بتانا چاہتی ہیں جی نماز جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے تھے تو میں ٹانگیں پھیلا لیتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے پھر جب سجدہ کرتے تھے میں ٹانگیں سمیٹ لیتی تھی تو میری ٹانگوں کے آس پاس ہی نماز ہوتی رہتی تھی کیوں؟ جی کمرہ بڑا چھوٹا تھا تو اب اگر مان لیا جائے آٹھ بائی دس کا مان لیا جائے بلکہ آٹھ بائی نو کا مان لیا جائے آٹھ بائی نو فٹ تو کیا کہا جائے گا کہ نو فٹ اور یہ آٹھ فٹ تو یہ جو ایک فٹ کی پٹی ہے نا یہ بیویوں کی ہوگی ایک پٹی جو ہے نا یہ بیویوں کی ہوگی ساری بیویوں کی نو بیویوں کی آٹھ فٹ اور نو فٹ تو یہ ایک جو ایک فٹ کی نو فٹ کی پٹی ہے نا یہ بیویوں کی ہوگی تو پر بیوی کتنا ملے گا ایک فٹ پر جنازہ کتنی جگہ لیتا ہے تو انہوں نے یہی فرمایا وَلَكِ تُعْسَوْمَنَا سُمْنَ وَفِقُلَّ تَصَرَّفْتِ اور تمہارا آٹھ میں میں سے بھی نوہ حصہ تھا اور سب کا سب مار لیا سلوات پڑھنے برمحمد وآل محمد سلوات پڑھنے برمحمد